مِنَ الَّذِينَ حَادُوا قُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی قرآن میں کیا حکم تھا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اہلِ ایمان کو کہا گیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے جب بھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں حکم دیں تم کو ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی تو صحابہ اکرام جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات اس طرح کی سنتے تھے حکم تو کہتے تھے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اے اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے اب یہودی جو کہ کلمہ گو تھے بیچ میں نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے لیکن بزدل ہی منافق ہوتا ہے نا ورنہ تو ابو جائل جو ہے وہ منافق کسی نہیں تھا وہ بزدل نہیں تھا بہادر تھا اس نے اپنے باطل مذہب کے لیے بھی جان لٹا دی یہودی جو ہیں یہ بزدل تھے انہوں نے اوپر اوپر سے اسلام کے غلبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے ساشیں کرتے تھے سامنے اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا تو پھر یہ جب اس طرح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے نبی الاسلام کوئی حکم دے رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جگت بازی کرتے تھے یعنی نبی الاسلام نے جب کوئی بات کی باقی صحابہ تو کہہ رہے ہوتے تھے سمعنا و اطعنا اب ان کا دل کرتا تھا کہ یہ کہیں وہ تو ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے کیا کیا نام رکھے قرآن میں آئے مجرون ہے شائر ہے اس سے پریشان خواب آتے ہیں نعوذ باللہ تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے بیٹھے بیٹھے کہتے تھے سمعنا و اطعینا یعنی پہلا لفظ وہی بولا اور دوسرا لفظ اطعنا کے بجائے اصفائنا بول دیا اب کسی نے اگر سن لیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم تو وہ کہے کہ بھی اپنے کان کا علاج کر رہا ہوں میں نے سمعنا و اطعنا کا ہے پہلا لفظ تو کامن ہے نا تو پھر ظاہر ہے کوئی شریف آدمی تو یہ کہ یار ہو سکتا ہے مجھے سننے میں کوئی فرق لگ گیا ہو لیکن وہ یہ اللہ تعالی ماتا ہے ان کی عادت ہی وہ کرتے تھے اور ساتھ کیا کہتے تھے وہ کہتا تھا کہ سنو یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو اور ساتھ بھی کہتے تھے تمہیں کوئی نہ سنے یہ آہست آواز میں وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ کو باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں سنو سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھ آہست آواز میں کہتے تھے اس کی بات کوئی نہ سنے تو اس طرح ہی کرتے تھے اور رائنا بھی کہتے تھے یہ سورة البقرہ میں آیا ہے راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے یعنی صحابہ اکرام کو جب بات آپ علیہ السلام کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے جس طرح وہ ہم کہتے ہیں مقرر یعنی بات دوبارہ کریں تو اس کو عربی میں وہ کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اب کتنا سویسٹی کیٹر ورڈ تھا ہمارا خیال لگتے ہیں ایک دفعہ بات دوبارہ کرتے ہیں اب یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے رائی نہ پڑتے تھے اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے نعوذ باللہ صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے یہودی وہ اس طرح الفاظ کو بدل کے تو اپنا غصہ نکالتے تھے تو اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ تم کہا کرو انذرنا یا ایہوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعینا تم راعینا کہنا ہی چھوڑ دو وقول انذرنا اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں ہم پر نظر کرم فرمائیں ذرا بات اپنی دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا اب پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ تو اس لفظ کو بگاڑتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ آپ نبی الاسلام کو اس طرح مخاطب نہ کریں ان وہ تو کر رہے ہیں ان کا تو بکواس کو روک نہیں سکتا لیکن آپ نبی الاسلام کو جب آپ بلا رہے ہونا تو آپ لوگ یہ نہ کہا کریں آپ کہا دیا کریں انظر نہ یا رسول اللہ اور اس کا کلائمیکس سورہ الہجرات میں چل کے آئے گا وہاں پہ تو اللہ تعالی نے فرمایا لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اپنی آواز کو بھی رسول اللہ کی آواز سے تم نے بلند نہیں کرنا ورنہ تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے اور یہ آیت حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ ایک دفعہ نبیل اسلام کی خدمت میں ایک نیو مسلم کافلہ آیا ایک قبیلہ آیا تو نبیل اسلام کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک ہونا ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو صرف امیر کو بتایا جائے وہ اپنی قبیلے کو بتا دے گا ایک قبائلی سسٹم تھا تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ فلان شخص کو اگر مقرر کر دینا تو یہ زیادہ سوٹیبل بندہ ہے تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے نبیل اسلام یہ بندہ ٹھیک نہیں آپ اس کو کریں تو اس پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور حضرت بکر نے کہا کہ تم میں جب بھی کو مشورہ دوں تم ضرور اس کے الٹ کوئی بات تم نے کرنی ہوتی ہے اب یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نبیل اسلام کی موجودگی میں حضور سے کوئی بتمیزی نہیں کی آپ سے کوئی زباندرازی نہیں کی لیکن اللہ نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ آیات نازل کر دی لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا آپس میں بلند کرنی جہاں حضور بیٹھے ہونا وہاں تم نے اونچی آواز بھی نہیں کرنی ورنہ تمہارے عمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ حدیث جب بخاری میں آتی ہے نا اس حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابعی جو کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین فرد برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنی آوازیں بلند کر دی ہم دعا دا کریں اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اسی بخاری کے عدیث میں آتا ہے حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بہت زکادہ حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی آپ کہتے تھے تو عمر تھوڑا سا تو اونچا بول یعنی وہ سرگوشی میں بات کرنا چلی اتنوں ڈر گئے تو پھر اگلی آیات نازل ہوئیں ان اللہ دین یا غدون اسوات افمعندہ رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہیں اور سر یہ جو آیت ہے نا یہ آج بھی جالی شریف کے پر جو آیت لکھی ہوئی ہے نا وہ یہی ہے ان اللہ دین یا غدون اسواتہم عندہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں ہونے کے باوجود اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا یہ گستا کی ہے یعید لکھے لگائی ہوئی ہے اور آپ وہاں پہ شرطوں کو دیکھیں گے جو غیر شریف افعال کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان ایڈیا کے لوگ کوئی جالی کے ساتھ آدھ لگانے کوشش کرتے ہیں وہ جب ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زبان نہیں کھولتے اشارے کرتے ہیں ہاتھ سے ان کی اتنی تربیت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کرنا یہ دیتے ہیں یہ نبی الاسلام کی رسپیکٹ ہے اور پھر اس میں یہ بھی آیا سورة الحجرات میں بھی سورة النور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی الاسلام کے سسر ہیں تو سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے نہیں اور دمات بیٹے کی جگہ ہوتا ہے نہیں اس لئے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے قال رسول اللہ سیدہ عائشہ کے خامند ہیں لیکن حضرت عائشہ جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہتی ہیں قال رسول اللہ سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا لادلی بھی تھی لیکن حضرت فاطمہ بھی جب حدیث روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ یعنی نبی الاسلام کا یہ منصب رسالت اتنا ڈومینٹ ہے کہ جتنے آپ کے دنیاوی رشتے بھی ہیں نا ان رشتوں کی نسبت سے بھی کوئی شخص نبی الاسلام کو پکار نہیں سکتا یہ آپ کا پروٹوکول ہے صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد جان کے امان پاؤں تو ارز کرو اب یہ باتیں ہم نے حضور کے فضائل کے لیے تو صرف بیان نہیں کرنی اس میں سے ریزلٹ بھی نکالنا اگر نبی الاسلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا گستاخی اور کفر ہے خواہ ابو بکر عمر ہی کریں تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے اور مسلم میں یہ لکھا ہے اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں اجمیر شریف والے یہ فرماتے ہیں تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا رسول اللہ سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونے چاہیے یا ہمارے امام صاحب تو یہ فرما گئے ہیں جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم و علیہ السلام وہ اپنی کو بات نہیں کر سکتے وہاں آپ کے بابے اور وزرگ کیا کر سکتے ہیں یہ ہے اس میں سے ریزلٹ پہلی والی گستاخیت تو شاید کوئی مسلمان نہ کرے لیکن یہ دوسرے والی گستاخیت دنیا کے کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں ہم انہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی کوئی ڈیفرنٹ ہے ان کا مانتے اسی کوئی ہیں وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں لیکن ہمیں ہندووں سے کیا اختلاف ہے اس طرح نہیں مان رہے ہیں جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کو عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عیسائیو تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور یہ تو قرآن میں بھی آئے لکم دین و کم ولی دین تمہارا دین علاق ہے ہمارا دین علاق ہے اس لیے کہ تم نے ان کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے اس طرح بابوں نے جو دین دیا وہ انہوں نے خود بنا کے آپ کو دیا ورنہ کتابوں سے تو میچ کرتا تو جن بابوں کا دین کتابوں سے میچ کرے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاچ اور جن بابوں کا دین ہماری کتابوں کے خلاف ہو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 بلکل صرف عزت ہی میل کرنی ہے دوسرے انہیں تو چکے رکھ دیو آپ تو اسی کاموں پا ہوتے تو انہوں چھاڑ دیئی ایسی نا یہ بھی ریزلٹ نکلتا ہے اس میں سے تو یہ مدنی جو ریزلٹس نکلتے ہیں یہ تو میں نے ساتھ ساتھ بتانے ہیں ورنہ تو میں آج کے دور کا قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہوں گا آج میں نے عبداللہ ابن عبی کو ایسے ہسٹری تو ڈسکس کرنا ہے لیکن آج کے عبداللہ ابن عبی بھی تو بتانے ہیں آج اگر میں نے حسین ابن علی کی بات کرنی ہے تو آج کے جزیدوں کو بھی تو ننگا کرنا ہے ہمیں تو ان جزیدوں سے غطر ہیں جو آج ہم پہ مسلط ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ عادت تھی وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَةِهِمْ اپنی زبانوں کو مرود کے رائنہ کہتے ہیں وَطَعْنَا فِي الدِّين اور دین میں تانہ زنی کرتے ہیں یہ یعودیوں کی عادت تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ آئے 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 اور اگر یہ ہوتا کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ہم سنتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں وَاسْمَعْ اور ہماری ارز سنیے وَنظُرْنَا اور ہم پر نگاہے کرم فرمائیے لَكَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ تو ان کے لئے اس میں خیریت ہوتی وَأَقْوَمْ اور یہی درست بات ہوتی وَلَاكِلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اصل میں ان پر لانت پڑ گی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب حق سے اناد کر دی ہے اچھا وہ سور نسام میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں ہم اتنے پکے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے کتنے لوگ کتنے زدی ہوتے ہیں اسیتے بڑے پکے ہیں اپنے مسلکت ہیں اسیتے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے اسی نہیں من نہیں کہتے ہیں نا اس معنی میں یہودی بھی یہی کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے ہیں یہ پکے نہیں ہیں لانت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر اور آج کے لوگوں پر بھی لانت ہے جن کو ہم قرآن و سنن سے بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ورکانی چھوڑنا اور وہ یہ خوش ہے کہ ہم چھوڑ نہیں رہے اصل میں ملعون ہوئے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَ ان میں سے بات نہیں مانیں گے ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے تو اللہ جس کو توفیق دیتے تو دیکھ لیں سر اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے بجاری تھے اور بیٹے جو ہیں وہ پکے مواحد ہیں باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبی الاسلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے تو دیلی تو آئی ہے